موسیقی بہت اچھے اور اس کی اس لطیفے کی مناسبت سے ہی میں ایک مضمون جو لکھ کر لائیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس مضمون کا انوان ہے محبت کے پانچ مرحلے اگر آپ کی ملاقات کسی انیس بیس سال کے نوجوان سے ہو جو خوامخہ ہر ایک سے خوش اخلاقی برتے ویٹر کو ضرورت سے زیادہ ٹپ دے اپنی اوقات سے مہنگے سگرٹ جیب میں رکھے ہر پانچ سیکنڈ بعد اپنا موبائل فون نکال کر چیک کرے اور اپنی بہن کو سر پر دوبتہ رکھنے کی تلقین کرے تو سمجھ لیں کہ وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہے جس طرح جس طرح عشق حقیقی کی مختلف منازل ہیں اسی طرح عشق مجازی کے بھی مختلف پانچ مراحل ہیں اظہار دکھاوا عروج حقیقت اور بریک اپ پہلے پہلے مرلے میں محبوب سے اظہار محبت کیا جاتا ہے اگر عشق بزدل ہو تو این ممکن ہے کہ اس سے پہلے اس کا رکیب اظہار کر کے بازی لے اڑے اس صورت میں عشق کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ کسی چینل میں اینکر بھرتی ہو جائے اور صبح شام قوم کو اخلاقیات کا درس دے کر یہ ثابت کرنے کوشش کرے کہ اس سے زیادہ راست باز اور سالے شخص پورے ہند سندھ میں نہیں پایا جاتا اس کے ساتھ ہی اگر وہ ہول سیل ریٹ پر کوئی نظریہ خرید کر چھابہ لگا لے تو کیا کہنے خدا ریٹنگ بھی دے گا اور ریٹ بھی بڑھائے گا تہم ازار محبت کا مسئلہ اس زمانے میں درپیش ہوتا تھا جب عاشق حضرات محبوب کے ٹانگے کو اسکارٹ کرتے ہوئے اسے کالج تک چھوڑنے جایا کرتے تھے اس زمانے میں موبائل فون تو نہیں تھا ایک لینڈ لائن ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے محبوب سے رابطہ کرنا ایسے ہی تھا جیسے آج کل طالبان کے ساتھ وایا بٹنڈا رابطہ کیا جاتا ہے آج کا نوجوان خوش قسمت ہے کہ اسے ایسے مسائل درپیش نہیں اب اسے تانگے کا پیچھا کرنے کی ضرورت ہے نہ محبوب کے چھوٹے بھائی کے نقرے اٹھانے کی ضرورت ہے اس کے پاس صرف محبوب کا موبائل نمبر ہونا چاہیے جس کے ذریعے ازار محبت اتنا آسان ہو چکا ہے کہ اب تو دودھ پیتا بچہ بھی یہ کام کر سکتا ہے کچھ جو نلائک قسم کے عاشق ہیں وہ ازار محبت کرتے ہی محبوب پر حق ملکیت جتانا شروع کر دیتے ہیں اسے انگریزی میں پوزیسی ہونا کہتے ہیں اپنی اس حرکت کی وجہ سے ان عاشقوں کی قسمت میں ناکامی روز اول سے ہی لکھ دی جاتی ہے اور یوں اظہار کے پہلی مرلے میں یہ لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں ازار محبت میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ محبوب کی تعریف ضرور کی جائے مگر ضرورت سے زیادہ فلسفہ بگارنے سے اجتناب کیا جائے کیونکہ محبوبائیں عموماً نارمل انداز میں کی گئی نارمل باتیں پسند کرتی ہیں مثلاً تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں کونسا شیمپو لگاتی ہو تمہاری سکن کتنی صاف ہے فیس واش استعمال کرتی ہو یا سکرپ رنبیر قبور پسند ہے یا رنبیر سنگ مجھے کترینہ قیف بلکل پسند نہیں وغیرہ بغیرہ اظہار محبت کرتے وقت بس ایسی دو چار باتیں ذہن میں رکھنی کی ضرورت ہے باقی اللہ مدد کرے گا محبت کا جو دوسرا مرلہ ہے وہ دکھاوے کا اس سٹیج پر فریقین ایک دوسرے کو اپنے سٹیٹس سے متاثر کرنے کوشش کرتے ہیں اور نادانستگی میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور یوں محبت کے تعلق میں جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے مثلا اگر لڑکی کا بھائی انسپیکٹر ہے تو وہ اسے ڈی ایس پی بتائے گی لڑکے کے گھر کھانے میں اگر قدو پکے ہیں تو اسے میس کرے گا آئی ایم ہیونگ پیزا لڑکی لڑکی کو اگر اپنی امی کے ساتھ کسی مرک پر شاہ کوٹ جانا پڑ جائے تو وہ کہے گی بیبی میں فیملی کے ساتھ بوربن جا رہی ہوں لڑکا اگر لکشمی چوک میں بیٹھا سر کی مالش کروا رہا ہوگا تو کہے گا میں گلبرگ کے سالون میں ہیڈ مساج کروا رہا ہوں کبھی یہ دکھاوا جان بوجھ کر کیا جاتا تھا کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے فریق کو یہ تاثر دیا جائے کہ وہ پینڈو نہیں ہے اور کبھی اس خوف سے کیا جاتا ہے کہ کہ محبوب کم تر سٹیٹس کی وجہ سے چھوڑ نہ جائے تیسرا مرحلہ محبت کے عروج کا ہے اس مرحلے میں عاشقی اپنے عروج میں داخل ہوتی ہے فریقین ایک دوسرے کی سچی جھوٹی باتوں سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں اور کسی حد تک وہ ان مبالغہ امیز باتوں پر روٹے ہوئے محبوب کا میسج پڑھ کر ہوتی ہے کہ ہنی آئیم سوری وہ خوشی کلچوں کے ساتھ سری پائے کا ناشتہ حاصل کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی تو فریقین کو ایک طرح سے تسلی ہو جاتی کہ ان کی محبت سچی ہے محبت کا چوتھا مرحلہ بہت دلچسپ ہے یہ وہ مرحلہ ہے جب حقیقت آشکار ہوتی ہے فریقین چونکہ روج سے گزر چکے ہوتے ہیں اس لئے وہ اپنے ہلیے کی پرواہ کرتے ہیں ناوزا کتا کی وہ لڑکا جو ڈیٹ پر جانے سے پہلے دو دفعہ شیو کر کے اپنی تنخواہ کے برابر قیمت کا پرفیوم لگاتا تھا اب محبوب سے ملتے وقت بالوں میں کنگی کرنے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کرتا اس مرحلے میں فریقین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا محبوب دوسرے انسانوں کی طرح ایک عام انسان ہے کوئی فلمی ہیرو نہیں جو ہر وقت بال ماتھے پر گرائے فکر معاش سے آزاد ہو کر گانے گاتا پھرے بیمار بھی ہوتا ہے وہ قدو بھی کھاتا ہے اور گھر میں بنیان پہن کر بھی پھرتا ہے کسی بھی محبوب کے لیے یہ حقائق تسلیم کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن جو لوگ اپنے تعلقات میں جھوٹ کی آمیدش کم سے کم رکھتے ہیں اور دوسرے مرحلے میں خواہ مغا کی ڈینگیں نہیں مارتے ان کے لیے اس چوتھے مرحلے سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے پانچوہ اور آخری مرحلہ بریک اپ یعنی ترک تعلقات اس کی دو قسمیں ایک دائمی ہے اور ایک آرزی دائمی بریک اپ اس صورت میں ہوتا ہے اگر فری اپ نے دوسرے مرحلے میں انتہائی درجے کی مبالغہ رائی یا ناقابل برداشت قسم کی بے وفائی کی ہو اس قسم کے بریک اپ میں رجوع کرنے کا چانس یوں تو بہت کم ہوتا ہے لیکن بہار حال امید پر دنیا قائم ہے آرزی بریک اپ شروع میں بظاہر دائمی لگتا ہے لیکن اگر جذبہ سچا ہو تو کچھ عرصے بعد صلح ہو جاتی ہے تاہم یہاں دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایک تو یہ کہ بریک اپ کے وقت ایسی سخت باتیں نہ کی جائیں جن کی وجہ سے بعد کچھ لوگ براہ راست تیسرے مرلے میں چھلانگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور موک ہی کھاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے پنجابی میں بہت برا لفظ ہے آپ کا بہت شکریہ